اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ سُقَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ پاک سے دعا ہے کہ درست بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملک کے اندر اس وقت جو ایک معاشی حوالے سے بوہران کی قیفیت ہے اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے اس میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے ایک نکتہ تو انشاءاللہ اس پر مختصصی گفتگو کریں گے اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے شریعت محمدی نے شریعت مطاہرہ نے ہمیں کچھ ایسے اصول اور گربت لائیں ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں مستقل بنیادوں پر تو اس قسم کی بوہرانی قیفیت سے ہم کافی حد تک بچ سکتے ہیں ہمارے گرد ایک شیلڈ بن جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے طرز زندگی میں اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی جب بھی اقتصادی مالی معاشی قسم کے بوہران آتے ہیں تو ہماری زندگی اس ڈگر پہ چر رہی ہے اسی ایسی آدات ہم نے وہ اپنا ہی ہوتی ہیں کہ اس سے ہم کم سے کم متاثر ہوتے ہیں تو پہلی چیز کہ جب مجموعی حوالے سے ملک کے اندر یا دنیا کے اندر اس قسم کی قیفیت ہو کہتصالی ہو کہ معاشی بوہران کا ایک خبر ہوتی ہے یہ چیز سب سے پہلے کوئی خبر بریک ہوتی ہے نا کہ فلان چیز کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں فلان چیز کی کہتصالی ہونے والی ہے اس کی شارٹیج ہونے والی ہے مارکٹ میں تو ایسی صورت میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھیں ذرا سوچیں کہ بحیثیت ایک قوم ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے ایک عام صارف کی حیثیت سے ایک تاجر کی حیثیت سے ایک سیاستدان کی حیثیت سے جو جو بھی کریکٹر جو جو بھی کردار ہم معاشرے میں ادا کر رہے ہیں اس میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہمارا رویہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ چیز سامنے آئے گی کہ ہمارا رویہ بڑا جذباتی قسم کا ہوتا ہے ہم نارمل نہیں رہتے ہیں گزشتہ دنوں آٹے کے حوالے سے بہران کی کیفیت چر رہی تھی خبر بریک ہوئی آٹا مہنگ ہونے والا ہے آٹا کم ہو جائے گا مارکٹ سے شارٹ ہو جائے گا میں اپنے گھر کے لیے اگر ہفتے میں ایک تھیلی آٹے کی لے کر جاتا ہوں تو میری اس وقت یہ کوشش تھی کہ بھئی میں پورے مہینے کا راشن اپنے پاس جمع کر دوں تو میرے پاس اگر پورے مہینے کا راشن جمع کرنے کا اختیار پیسہ اور قوت ہے تو وہ جو زخیراندوزی کرنے والا ملک کا بڑا سیاستدانوں کا دوست کاروباری بزنس مین اس کے پاس تو پورے سال کا راشن اکٹھا کرنے کا اختیار بھی ہے قوت بھی ہے پیسہ بھی ہے تو اپنی اپنی بسات کی حد تک ہم دونوں زخیراندوزی میں کیا ہوگے شریک ہوگے نا میرے پاس جتنا تھا میں اس حساب سے کر رہا ہوں اس کے پاس جتنے وہ پورے سال کے لیے کر رہا ہوں میں اپنے محلے کے دو بندوں کا حق لے رہا ہوں وہ پورے پاکستان کے لوگوں کا حق لے رہا ہے اس چیز میں ہمیں نارمر رہنا ہے اس چیز کو اسی کی وجہ سے یہ جو کیفیت ہوتی ہے عوام کے اندر جذباتی رد عمل کی کیفیت تو ہمارے معاشرے کے وہ طبقات جو لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں جو لوگوں کی پریشانیوں میں اموال کی اجناس کی قیمتیں بڑھا کر اس کی جو مسنوعی بعض وقت شارٹش پیدا کر کے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس چیز سے بڑا فائدہ ہوتا ہے جب عام حالات میں مارکیٹ سے آٹیا یا کوئی بھی اجناس ہے اس کی مقدار جو نکلنے والی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جتنی اس قسم کی خبر بریک کرنے کے بعد لوگ جو ہے تو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جھن بنا کے جتنا ہمارے ہاتھ میں آئے اس کو وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اسی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ہمارے اس نارمل رہنے سے عمومی طور پر ایک مصفت اثر پیدا ہوگا معاشرے کے اندر اور مسنوعی اگر کسی وقت میں مسنوعی شارٹش ہوگی تو اس کی حسلہ شکنی ہوگی قیمتوں میں اضافہ کی بھی حسلہ شکنی ہوگی تو اس چیز کا خیار رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس قسم کی خبروں پر ردعمل جو دیں وہ نارمل ہو بہت زیادہ جذباتی قسم کا ردعمل نہ ہو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کی خبر آتی ہے تو میری جو موٹر سائیکل ہے یا میری گاڑی ہے میں نے رات کو دو بجے بھی جا کر کھڑی کر دینے کی یار اس کو فل کر دو یہ جو ہے تو جذباتی قسم کا ردعمل ہے تینکی فل کروانے پر میرے گھر میں ایک کے وجہے دو تھلے آٹے کے میں لے کر آ جاتا ہوں اس کی وجہ سے اتنا زیادہ فرق نہیں بڑھتا لیکن جب سارے یہ کام شروع کرنے شروع کر دیتے ہیں جب سارے یہ اسی ڈگر پہ چل جاتے ہیں تو مارکٹ سے آپ کی وہ اجناس اس میں کمی آتی ہے اور یہ کامن سینس کی بات ہے اور ہماری اگنامک کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ مارکٹ میں جس چیز کی شارٹیج ہو جائے گی اس کی قیمت خود بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ گرانی قیمتوں کے اندر گرانی پیدا ہو جاتی ہے یہ تو ہو گیا پہلا نکتہ کہ ہمیں اس قسم کی سیچویشن میں کرنا کیا چاہیے اس میں ایک اور چیز آتی ہے ہمارے ہاں بے حسیت مجموعی ہم اس کی مکمل طور پر مکمل جمع داری حکومت پر ڈالتے ہیں اداروں کی نائحلی پر ڈالتے ہیں اور اس پر تنقید محض ہوتی ہے اس تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تنقید کر رہے ہوتے ہیں اپنی مجالس میں بیٹھ کر حکومت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر سوچنے کی بات یہ ہے اور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ایسا کون سا سٹپ لینا چاہیے ہمیں ایسی کون سی کنٹریبیوشن کرنی چاہیے کہ جس میں سو فیصد بھلے نہ سہی ایک فیصد اشاریہ ایک فیصد ہم کسی حد تک مصبت کنٹریبیوشن کر سکیں تو اس حوالے سے شریعت نے چند ایک اصول بتلائے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں ان اصولوں کی پیروی کرتا ہے ان اصولوں کو اپناتا ہے تو اس کے اندر اس کا جو ایک معاشی حوالے سے مدافعاتی نظام ہے کہ بھئی وہ جو کرائیسز وغیرہ کے دفاع میں اس کے اردگرد ایک قسم کی شیلڈ بن جاتی ہے وہ کم سے کم اس قسم کے عمومی کرائیسز اور اجتماعی جو کرائیسز ہوگا اس میں وہ کم سے کم متاثر ہوگا تو اس میں چند ایک چیزیں ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ کفائیت شعاری اپنی زندگی میں اورال یہ ضرور نہیں کہ بہران کے وقت ہی آپ کفائیت شعاری پنائیں اورال بھی اپنی زندگی میں اپنے طرز زندگی کو اس انداز سے ڈویلپ کرنا کہ فضو الخرچی سے گریز ہو فضو الخرچی سے گریز ہو کفائیت شعاری ہو فرماتے ہیں ایک معیشہ دان کا کول پڑا تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ جو چیز آپ گھر سے جب خریداری کرنے کے لئے نکلتے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے نکلتے ہیں گھر کا راشن خریدنے کے لئے نکلتے ہیں تو ایک لسٹ بنائی جاتی ہے عمومن کہ بھئی مجھے یہ چیزیں چاہیئے ہیں تو وہ لسٹ پر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ آپ کی ضرورت ہوتی ہیں وہ آپ کی ضرورت ہیں کیونکہ گھر سے آپ انہی چیزوں کو لینے نکلیں اور میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ہمیں سے اکثر کے ساتھ ہوتا ہوگا جب آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں یا بازار میں جاتے ہیں تو اس لسٹ سے کچھ زائد چیزیں آپ خرید کے لئے آتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ سستی مر رہی ہیں ابھی لے لو اس کی مارکیٹ کر رہے تھے کہ بھئی یہ چیزیں اس سے آپ یہ فائدہ بھی لے سکتے ہیں یہ فائدہ بھی لے سکتے ہیں یہ فائدہ بھی لے سکتے ہیں اب وہ بھی اٹھا کے لے آتے ہیں ہم اپنی ضرورت کی بنیاد پر اس چیز کا تعیون ہی نہیں کر پاتے کہ یہ اس میں ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر چھے فائدے والی چیزیں ہیں لیکن میری کے ساتھ تک ضرورت ہیں میرے پاس تو شاید یہ گھر میں چھے سال تک ویسے ہی پڑھا رہے ہیں اس کے اندر فائد ہوں گے یہ مفید ہوگی لیکن میرے کے ساتھ تک کیے تو جو چیز لسٹ پر لکھی ہوئی ہے اور جن چیزوں کو لینے کی غرص سے آپ مارکیٹ گئے ہیں ان کو تو ضرورت کے درجے میں رکھا جا سکتا ہے جو مارکیٹ میں جا کر چیزیں آپ کو دیکھ کر اچھی لگیں وہاں پر جا کر یاد آئیں وہاں پر جا کر آپ ایکسٹرا خریدیں گے تو وہ لالچ اور کہ جو خضر خرچی کرنے والے لوگ ہیں زیادہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اس کو شیطانی صفت اللہ پاک نے قرار دی تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور یہ آگے آگے کی جو تین چار ایک اور اصول بھی ہیں شریعت کے چند ایک اصول ہیں یہ جو میں ارز کروں گا تو ان سب کو اپنانے سے اورال ہماری معیشت میں مضبوطی ہوئی آئے گی ہمارے جو ہے تو ایک معاشی نظام کے اندر جو ایک دفاعی نظم ہے اس میں قوت آئے گی اور ان سب کو چھوڑنے کی وجہ سے بہرانی کیفیت پیدا ہوگی جو اس وقت پیدا ہوئی بھی ہے اگر جو ہے تو ہم بے حیثیت ہے مجموعی فضل خرچی والا معاملہ کرنا شروع کریں گے تو یہ چیز بھی ہمیں بہران کی طرف لے کر جائے گی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کفایت شعاری سے کام کرنا ہے اپنے آپ کو فضل خرچی سے اس میں ایک اور چیز ہے فضل خرچی سے گریز کے چکر میں ہم بعض اوقات وہ بخل والی کیفیت میں چلے جاتے ہیں میرے پاس اللہ پاک نے مجھے کچھ اموال دیاں ہوئے غصد دی ہوئیے اس کے باوجود میں پھٹے پرانے کپڑے پین کے گھومتا ہوں یہ بھی غلط ہے اسلام آپ کو اچھا پیننے سے اچھا کھانے سے منع نہیں کرتا لیکن اگر آپ کی ضرورت ایک پلیٹ ہے اور وہاں پر آپ تین پلیٹیں لے کر بیٹھیں تو یہ فضل خرچی ہے آپ کی ضرورت مہینے کے اندر اورال آپ کی ضرورت چھے جوڑے کپڑوں سے پوری ہو رہی ہے لیکن آپ گھر کے اندر آپ کی کپڑ میں ساٹھ جوڑے پڑے ہوئے تو یہ فضل خرچی ہے اچھا کھانے پہننے اچھی چیز کے استعمال سے اسلام نہیں روکتا لیکن حد سے زیادہ مسارف حد سے زیادہ اخراجات جو آپ کے بھی سامنے ہیں کہ یہ میری ضرورت سے زائد ہیں اس چیز سے خود کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ سب سے پہلے چیز ہوگی ہمارے پاس کہ فضل خرچی سے ہم نے بچنا ہے دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے رزق کا احترام جو اللہ پاک نے ہمیں تقسیم دی ہوئی ہے ہمارے اندر رزق کی تقسیم کی ہوئی ہے کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے اس چیز کا احترام ہمارے ہاں یہ بہت عام ہے یہ چیز بہت عام دیکھی یہی ہے آپ چلے جائیں رات کے وقت ہوتلوں میں چلے جائیں جب ان کا کھانے وغیرہ کا نظم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد منوں کے حساب سے کھانا وہاں پہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے روٹیاں وہاں پہ ضائع ہو رہی ہوتی ہیں اور اکثر ہوتلوں کے پاس چند ایک ہوتل ایسے ہیں کہ جو اس بچے ہوئے کھانے کا کوئی استعمال کرتے ہیں غربہ کی بستیوں میں چلے جاتے ہیں ان کو دیتے ہیں ان کے پاس اس چیز کا نظم ہے لیکن اکثر کے پاس یہ نظم نہیں ہوتا وہ ضائع ہوتا ہے ٹکڑے جو ہے تو وہ ردی کے حساب سے ٹکڑوں کے حساب سے بگ جاتے ہیں سالن جو ہے تو گٹر لائن میں چلا جاتے ہیں تو اس چیز کا بہت زیادہ احتیات یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ ناراضگی کرنے والی ناراض کرنے والی چیز ہے اللہ پاک نے فرمایا اگر شکر کروگے تمہیں اس چیز میں اضافہ کروں گا لیکن اگر تم نے نافرمانی کی نشکری کی تو پھر سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے تو اس چیز کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو بزرگ حضرات جو ہمارے خاندانوں میں یا ہمارے گاؤں میں یا شیر میں ہوتے تھے اس وقت ایک چیز تو یہ چیز ہمارے دی این اے میں اور بائی ڈی فالد یہ شامل کی ہوتی تھی کہ اس کو اٹھا کے چومتے تھے اس کا مطلب اس حد تک اس طرح احترام ہمارے اندر اس چیز کو پیدا کیا ہوا تھا اور ابھی کیا سیچویشن ہے ابھی جو ہے تو آپ جائیں گے ہوتل میں کھانا کھائیں گے پلیٹ میں کھانا بچے گا تو یہ آپ کے سٹیٹس کو ظاہر کر رہا ہے پلیٹ اگر آپ نے سنت کے مطابق پوری کی پوری صاف کی ہوئی ہے تو یہ تھوڑی سی امبیرسنگ سیچویشن سمجھی جاتی ہے تو اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنا پھر اس احترام کے اندر ہمارے وہ عوامی مسارف کی چیزیں بھی آتی ہیں میرے گھر کے اندر بجلی ہے تو میں اس کو غیر ضروری طور پر استعمال نہ کروں ٹھیک ہے میں اس کا بل ادا کرتا ہوں میں اگر اس کو زیادہ استعمال کروں گا تو اس کا بل زیادہ آئے گا میں اس کا بل ادا کروں گا لیکن میرے زیادہ ادا کرنے سے جو آپ کی پیچھے وسائل کے زخائر ہیں اس میں تو کمی آ رہی ہے تو غیر ضروری ان چیزوں کے بھی استعمال نہ ہو پانی کے استعمال نہ ہو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی وضو فرما رہے تھے تو ان کو کہا کہ پانی جو ہے تو آپ پانی کے اندر فضل خرچی نہ کریں پانی کے اندر اسراف نہ کریں تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام میں تو نہر پر وضو کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ نہر پر بھی ہو تب بھی جو ہے تو پانی زیادہ استعمال نہ کرو اس وجہ کیا ہے آپ پانی زیادہ استعمال کریں کہ فیلحال تو نہر پر ہیں بعد میں گھر میں یہ عادر ڈیویلپ ہو جائے گی آپ کو کم پانی سے تسلی نہیں ہوگی اس چیز کو اپنے اندر سے جو ہمارے عوامی زخائر ہیں بجلی گیس پانی ان چیزوں کے اندر بھی ہمیں اس چیز کی احتیاط کرنے کہ اگرچہ ہم اس کی ادائیگی کر رہے ہیں اس کا پیسہ ہم دے رہے ہیں لیکن چونکہ ہمارے زیادہ استعمال کرنے سے ہمارے فضول یا اسراف کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کے پیچھے جو زخائر ہیں اس میں تو کمی آئے گی اور ملکی جو ہے تو زخائر پر اس کی وجہ سے فرق پڑے گا ہمیں اس چیز کے اندر بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے دو نقاط ہوگئے ایک تو ہو گیا ہمارے پاس کفائیت شہاری اور دوسرا ہو گیا جو رزق کا احترام ہے تیسہ میں ارز کر دوں آپ کے سامنے وہ ہے میانہ روی میانہ روی سے کیا مراد ہے اعتدال ایسا نہ ہو کہ مہینے کی پہلے دس تاریخوں میں تو آپ کے روز کے کھانے کھابوں میں چر رہے ہیں ہوتلوں میں جا رہے ہیں کیونکہ تنہاملی ہوئی ہے پیسہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور مہینے کے آخری دنوں میں آپ کرزے لے لے کر چر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا بھی نہیں یہ میانہ روی کے مختلف مفہوم ہے نا مختلف انداز میں ارز کر رہا ہوں اور ایسا بھی نہ ہو کہ بھئی ایک چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن اس وقت آپ خرچ کرنے کی کیفیت میں نہیں یہ خرچ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بخل میں آ جاتے ہیں یہ کنجوسی میں آ جاتے ہیں کہ جو آپ کی ایکچل ضرورت ہے آپ اس پر خرچ نہیں کر رہے ہیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو آپ کی ایک چیز ضرورت نہیں ہے محض جو ہے تو دل کی تسلی کے لیے یا کوئی چیز بھلی لگ دی اس طرح میں نے شروع میں فضل خرچی میں عرص کیا کہ بہت ساری چیزیں ہم ویسے ہی ہمیں اس وقت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں یا کمپیریٹیولی سستی لگ رہی ہوتی ہیں اس چکر میں ہم ان کو خرید دیتے ہیں تو یہ چیز بھی نہ ہو اعتدال والی کیفیت ہو شریعت نے اس صفت پر صفت اعتدال پر انتہائی زور دیا ہے اس قدر زور دیا ہے کہ اس امت کو ہی اعتدال والی امت کے دیا ہے امت وست کے دیا ہے نہ تو یہ پلس کی طرف بہت زیادہ ہے نہ ماینس کی طرف بہت زیادہ ہے یہ درمیانی امت ہے اور حتیٰ کہ قرآن پاک میں وقصد فی مشیق اپنی چال کے اندر بھی اعتدال کا جوئے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے ما عالا ما نقتصادا وہ شخص کبھی تنگ دست نہیں ہوگا جو اقتصاد اختیار کرے گا جو میاں نروی اختیار کرے گا جو اعتدال اختیار کرے گا اپنے اخراجات کے اندر تو اس چیز کو بھی اگر ہم اپنی زندگی میں ایڈابٹ کر لیں گے اس چیز پر بھی عمل درامت کریں گے اور اس کو اپنے طرز زندگی کا ایک حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گرد وہ دفاعی نظام کی مضبوطی پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے جس کے نتائج ہی ہوں گے کہ بہرانی قیفیت میں ہم اس کا مقابلہ کرنے کی پہلے سے زیادہ طاقت رکھ پا رہے ہوں گے پھر اس کے اندر ایک اور چیز ہے قنات جس کو ہم عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے بندے کو جتنی اس کے پاس چادر ہو اپنے اخراجات کو اپنے وسائل کے حساب سے مینج کرنا یہ جو ہماری اکنامیکل سائنس ہے اس کی بنیاد ہے بیسیکلی کہ بھئی آپ اپنے جو ہے تو اخراجات کو اپنے وسائل کی حساب سے مینج کریں جتنے آپ کے وسائل ہیں اتنے اخراجات کی طرف جائیں تو یہ چیز بھی اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے اور سب سے اہم بات سب سے اہم بات وہ ہے صدقہ آپ کے وسائل جتنے بھی ہو آپ کی آمدن جتنی بھی ہو اس میں سے ایک مخصوص مد ایک مخصوص حد تک آپ کچھ نہ کچھ اللہ کے لئے الگ کر دیں اللہ کی راہ کے لئے الگ کر دیں یہ سب سے آخر میں بیان کر رہا ہوں لیکن سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے کہ اپنی آمدن میں سے اس کا ایک حصہ آپ نے اللہ کے لئے الگ کر دینا ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک نے برکت دینی ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہ دیا نبی علیہ السلام نے اس کو بیان کر دیا کہ جو اللہ کے رستے میں دیتا ہے جو اللہ کو کرزہ دیتا ہے اللہ پاک اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کر دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس چیز کا معمول ہو آپ کی آمدن کے جتنے ذرائیں ہیں وہاں سے جب بھی آپ کو آمدن آئے آپ اس میں سے کشتے کر لیں دس فیصد پانچ فیصد ایک فیصد دو فیصد جتنا بھی آپ سے ہو سکی جتنا بھی آپ کو مناسب لگے آپ اتنا جہتو اللہ کی رام اس کو فورا صدقہ کر لیا کریں ٹھیک ہے حضرات تو یہ میں نے چند آپ کے سامنے نقاط پیش کیے اور بھی اس میں اصول ہیں لیکن یہ بنیادی بنیادی چند ایک چیزیں ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ہم ایڈابٹ کر لیں گے اپنی زندگی میں تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ آپ کے اندر آپ کے ارد گرد ایک دفاعی شیلڈ بن جاتی ہے آپ جو ہے تو اس کیفیت پر ہوتے ہیں آپ اس طرح ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ بہران اور کرائسز کی کیفیت آپ کو زیادہ متاثر نہیں کر پاتی اس میں میں دوبارہ سے ارز کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے میانہ روی پھر ہمارے پاس میانہ روی سے مراد کیا ہے اعتدال دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے رزق کا احترام کہ جو اللہ پاک نے آپ کو دے دیا ہے اس کے اندر اب ناشکری نہ ہو اس کے اندر ناشکری نہ ہو اس کا جس قدر ہو سکے احترام کریں کسی چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے قنات کہ جتنی آپ کے پاس آپ کی آمدن ہیں جتنے آپ کے وسائل ہیں اسی حساب سے آپ نے اخراجات کرنے اور پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے اسراف سے گریز کہ آپ نے فضل خرچی نہیں کرنی کفائت شعاری کرنی اور سب سے آخر میں اور سب سے اہم بات اللہ پاک اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی تفیقات آفرم ہے آپ پہ اس کی پکی پکی نیت کریں کہ جو بھی آمدن ہو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ہم نے صدقہ کرنے اس کو اللہ کی راہ میں غرابہ میں اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس چیز کو دیکھا جائے اس کے لئے آپ کو کہیں دور جانے کی یا مسکین فقیر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اپنے قریب کے انتہائی قریب کے رشتہ دار بعض وقت ہوں گے کہ جو زندگی کی اچھی سہولیات سے محروم ہوں گے جن کے گھر میں دال سرجی چل رہی ہے اس کو آپ اپنی اس رقم سے گوشت تک تلا سکتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ گوشت ان کے گھر پر بجوا سکتے ہیں آپ ان کو اچھے انداز سے محسوس کروائے بغیر تو اس چیز سے اگر کریں گے تو ہماری جو اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ہمارے کیا یہ تو ہمارے وزیراعظم صاحب کوئی مسئلہ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ میری تنہا میں میرا گزارہ نہیں ہوتا تو یہ ہمارا سب کا عمومی مسئلہ ہے اس چیز کو ہم نے کیا کرنا ہے ایڈاپٹ کرنا ہے ان نکات کو ایڈاپٹ کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں ہمارے لئے آسانی پیدا ہو اور ہم اپنی آمدن کے اندر اندر اپنے اخراجات کو پورا کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ